السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ما چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکھو ٹھیک ہوں گے بچوں آج میں آپ کے ساتھ اس کا سبق نمبر دو شیئر کرنے جارہوں وہ ہے دعوتی تبلیغ دعوتی تبلیغ کی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈن شیئر کروں گی اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ اس کی ایک ساتھ کا سٹوشن شیئر کروں گی سچے لئے سٹارٹ کرتے ہیں دعوتی تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرح بلانا اور ان تک اقام الہی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لئے پھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرح بلائیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اسلام کا پرغام پہنچائیں چنانچہ حسن محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا پورا عمل کیا اور دعوتی تبلیغ کا حق ادا کیا پہلی وحی کے نزول کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تدائی آیات نازل ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرح بلائیں اور انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیں جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے امان لانے والے لوگوں کو اسباق الاولیون کہتے ہیں حضرت خفیجہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت زیاد بن حرصہ رضی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ آلہ اور پاکزہ خلاق کے مالک ہیں اور حق بات تسلیم کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکم مکان کے مسلمان مکان کو مسلمانوں کا مرکز بنا لیا جسے دارالارکم دارالارکم کہتے ہیں سب وہاں جمع ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے اس لئے مسلمانوں کے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی انہیں ابتدائی دنوں میں مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تین سال کا عرصہ اس طرح گزر گیا نبوغت کا چوتھا سال سے شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتداروں کو اللہ تعالیٰ کے طرح بلائیں اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاندان کو دوبارہ کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعویہ دیتی دونوں بار ابو لاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس کی مقالفت کی لیکن حضرت علی المرتضہ علی المرتضہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا لادرکین کی بات نبی کی حمایت کا اعلان کرتے وقت حضر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی امت دس برس دی پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کی ایک قبیلے کا نام لے لے کر بلند آواز نے انہیں پکارا توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو تمہیں قیامت کے دن عذاب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر ابو لاحب خصے میں تلملا اٹھے اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے سب لوگ وہاں سے چلے گئے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ وہ مشرکین کی ذرا پروان نہ کریں اور سر عام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل عام توحید کی دعوت کا قاس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی طور پر بد پرستی کی مخالفت شروع کر دی اس کے بعد اس بات نے قریش مقاف غضب نا کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیں پر ظلم وستن جلو مستن دھانا شروع کر دیئے صحابہ اکرام میں ظلم انہاں کو تکالیف پہنچا کر مجبور کیا گیا کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں مگر انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ کلمہ حق کا نعرہ بلند رکھتے رہے دعوت دین سے بعض رکھنے کے لئے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور اہدے اور اہدے کی بھی پیشکش کی مگر کوئی بھی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ حق میں نہ ہٹا سکی جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کی سخت مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق پر ثابت قدم ہیں تو سب کفار مل کر آز صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بتیجے کو دین کی تبلیغ سے رکھیں یا ان کے اور ہمارے درمیان میں سے ہٹ لجائیں چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں کچھ نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میں میرے دائیں حضرت ابو طالب نے یہ سنکا فرمایا ہے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا حضرت ابو طالب نے ہر موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا اور اپنے آخری سانس تک ہر ترہہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کو پہلے کو بھی اسلام کی خاطر بہت تقلی برداشت کرنا پڑھیں حضرت امار رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کو کلش مکہ اتنا مارتے پیٹتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا چٹائی میں مل پیٹ کر دو دبا دیا کرتے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا دم گھٹنے لگتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر اور دھاڑک بال نوچے جاتے ان کے تمام مظلم کے باوجود نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حمد بہادر و استقامت سے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور فیرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے حوالی مشکلات پر صبر کریں نیکی کی راہ پر استقامت اختیار کریں یاد رکھنے کی بات حضرت اسمیہ اور حضرت اللہ عنہ پہلے خاتون ہیں جو اسلام کی راہ میں شہید ہی اب آجاتے ہیں ہم اس کی معاشر کے اوپر نماشر کے اندر آجاتے ہیں انتظر سے پہلے آجاتے ہیں نفسی دوابات کے اوپر اسلام کی دعوت کے ملائے لکھئے تو اس قدر آپ لوگ کو سارا واقعہ لکھیں گے کہ تین سال تک تو آپ لوگ یہ لکھیں گے کہ تین سال تک تو جو اسلام کی دعوت کا جو سلسلہ تھا وہ چھپتے چھپاتے ہوتا رہا لوگ نماز بھی چھپ کے پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات بھی چھپ کر اور تبلیغ اور دین اسلام کی تبلیغ بھی چھپ کر کرتے تھے پھر 6 سال کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتداروں کو ایک مرتبہ بلالیا اور انہیں کہا کہ دین اسلام کی دعوت دی لیکن کچھ مانے اور کچھ نہیں مانے اس بعد پھر آپ یہ بھی لکھیں گے کہ علی طرح کی طرف سے سے پیغام آیا کہ دین اسلام کی دعوت سے سر عام ussia کرنا شروع کر دیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت سر عام کرنا شروع کر دی اور پھر انکو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کس کس طرح سے کفار مکہ نے جو کفار لوگ تھے انہوں نے کس کس طرح سے حضر مستم ڈھائے اس کے بعد دعوت تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا قردار بیان کریں تو میں بتاتیوں آپ کو اس کا انصر تو اس کا انصر یہاں سے شروع کریں گے جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کی سخت مخالفت کے باوجود یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں اس پیرگراف یہ پورا پیرگراف لکھیں گے یہاں سے لکھیں گے یہاں تک اس کے بعد پر ملکا جاتے ہیں شارٹ کو سنان صرف کے پر مختصر جوابات سے پر دعوت تبلیغ سے کیا مراد ہے دعوت تبلیغ سے مراد کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام پر تبلیغ بلانا اور ان تک احقام الہی پہنچانا اس کے بعد پر ملکا جاتے ہیں کوہ صفاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کیا فرمایا اس کا انصر ہے پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفاہ پکڑا کے قریش کے ایک قبلے کے نام لے دے کے بلند آواز سے انہیں پکارا تو ہوئی کہ دعوتی اور فرمایا ہے کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو تمہیں قیامت کے دن عذاب ملے گا یہاں تک اس کے بعد پر آجاتا ہے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کئی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں سے لے کر یہ سارے سارا پر اغراف لکھیں گے یہ پورا ٹھیک ہے اس کے بعد پر آجاتا ہے ہم لوگ دعوتی تبلیغ کے سلسلے میں ربکن صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حسنہ سے میں کیا سبق ملتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئیں والے مشکلات پر صبر کریں نیکی کے راہ پر استقامت افتیار کرنے یہ سبق ملتا ہے اس کے بعد پر آجاتا ہے ہندو سوالات کے جوابات پر شاندائی کریں دوسرے وہی میں آیت سلیت المدسر کی دعوت کا پہلا مرحلہ ہے خوفیہ دعوت کا مسلمانوں کا پہلا مرکز ہے دار العقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نے ہمشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساعت Nikها attending on the feliz تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی حضرت حضرت رضی اللہ علیہ وسلم چیت ہو گیا بس یہ تھا اچھا 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 آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کے اچھا آپ کو سمجھ آگیا ہے تو میں چلوں کو سبسٹرائب کر دیجئے ویڈیوز کا لائک کر دیجئے ویڈیو ساتھ ساتھ بھی لائک تم کے پسکر منت بلے گا اس سے میرانے والی حالی اٹھے سبجوہ چپ سے پہلے آپ تک پہنچیں گے نتنے بسوئلی دیگے میں دعا ساتھ بھی گئے اپنے خیال ہوگی گا لحافظ